لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو گئی حیات طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیل بن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک قبرستان کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کمیل بن زیاد یہ دل برتن کی طرح ہے چنانچہ بہترین دل وہ ہے جو زیادہ محفوظ رکھنے والا اللہ اکبر پھر فرمایا کہ کمیل لوگ تین طرح کے ہیں ایک عالم ربانی ایک متعلم جو راہ نجات پر چل رہا ہے اور ایک بے ڈھنگ اور معمولی درجے کے لوگ جو ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں جدر کی ہوا ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں علم کی روشنی سے فیضیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی مضبوط ستون پناہ لیتے ہیں علم مال سے بہتر ہے علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ تو مال کی حفاظت کرتا ہے علم عمل اور انفاق سے بڑھتا ہے اور جبکہ مال انفاق یعنی خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مال جمع کرنے والے مر گئے مگر وہ زندہ ہے علماء ہمیشہ باقی رہیں گے ان کی ذات تو دنیا سے چلی گئی مگر ان کے اقوال دلوں میں موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں جس سے وزڈم ایک ایک لفظ ایک ایک بات سے کس قدر وزڈم موجود ہے اللہ تعالی ان خوبصورت باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے ذہن بدل جاتے ہیں دل بدل جاتے ہیں اور جب یہ بدل جائیں اور اچھی رخ کی طرف لگ جائیں تو پھر سکون بھی ہے اتمنان بھی ہے اور زندگی بہت خوبصورت ہے اس واقعے کو ان اقوال کو الحلیہ میں بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 80 پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی